اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز میں ہوں آپ کے ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ ایتھنی ویلیمز اور ہم بات کریں ڈیجیٹل ایسٹس پہ اور ٹیکنالوجی بزنسز ان پاکستان کی ٹیکسیشن پہ یہ چینل ہے ٹیکس دوستی کا ہمارے فائی ویئرز کمپلیٹ ہو گئے ہم تینکفل ہیں اپنے سارے ٹیکس پیرز کے لیے اور مختلف ٹیکس چینلز جو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں ان پہ آپ ٹیکس دوستی کو دیکھتے رہیں گے کلیبریٹ کرتے ہوئے مختلف ٹیکس کے ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے ہم جو ہیں ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ ٹیکسیشن آف ڈیجیٹل ایسٹس اور ٹیکنالوجی کمپنیز پہ بات کریں گے یہ ایک کلیسیفکیشن ہے ملکن انسٹیٹیوٹ کی آپ پارٹ 3 دیکھ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل ایسٹس کو کلیسیفائی اس لیے کیا ہے تاکہ کل کو ٹیکسیشن پارٹ آف یو سے لیگل پارٹ آف یو سے یا اور ٹیکنیکل پارٹ آف یو سے اگر کوئی کلیسیفکیشن جب تک نہ ہو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کونسی ایسٹس ہیں کس قسم کی ایسٹس ہیں تو ہم ورچول کرنسی کو دیکھ چکے تھے پریویس ویڈیو میں آج ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کریں گے جو لوجک ان لوگوں نے لی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ڈیجیٹل ایسٹس کو نوملی ہم لوگ ورچول کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کے نام سے جانتے ہیں جبکہ انہوں نے اس کو اب بیتر طور پر کلیسیفائی کیا ہے اور ڈیجیٹل کرنسی جو آج ہم اس ویڈیو میں پارٹ 3 میں ڈسکس کریں وہ ایک لیگل ٹیڈر سٹیٹس ہے یعنی کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ایک ملک کی کرنسی کو ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے یو ایس میں آپ جو ہے ڈیجیٹل ڈالر بھی اویلیبل ہے یا چائنہ میں ڈیجیٹل یون بھی اویلیبل ہے تو ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتی ہے ایک تو وہ کنورٹیبل ہوتی ہے یعنی وہ ایکچوڈ ڈالرز یا روپیز یا رویور اس میں کنورٹ ہوتی ہے اور فنجبل ہوتی ہے یعنی کہ سارے سو روپے کے نوٹ ایک جیسے ہوتے ہیں یا سارے ایک ڈالر کے نوٹ جو ہیں ایک جیسے ہوتا ان میں کوئی جین نہیں ہوتا ان کے انڈر لائننگ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے ڈسٹیبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس بلوکچین جو سب سے ویل نون ہے اس کے علاوہ ادھر ڈیجیٹل لیجر ٹیکنالوجی ہے پھر نون بلوکچین بھی یہ اویلبل ہو سکتا ہے نیٹ ورکس کے تھوڑھ اب بلوکچین میں بیسیکلی یہ کرپٹو کرنسی ہے تو بیسیکلی ایک طریقہ اس کو یوں سمجھانے کا تھا یہاں سے ہم آتے 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 بیٹکوائن تک ہے اور ایک جو ہے وہ ہم اب بیٹکوائن ان ایلس ہیلورڈور کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس بکاوز کے ایک کنٹری نے ایلس ہیلورڈور وہ فرسٹ کنٹری ہے دنیا میں جس نے بیٹکوائن کو اپنا لیگل ٹینڈر یعنی جیسے پاکستان میں روپیز ہے یو ایس میں یو ایس ڈالر ہے تو انہوں نے بیٹکوائن کو اپنا لیگل ٹینڈر یعنی منی کا سٹیٹس دے دیا ہے اپنے ملک میں اور ان کے پریزیڈنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا تقریباً دو سال ہو گئے اور بیٹکوائن کو یوز کر رہے ہیں جو ایک کوئن ہے جو کرپٹو کرنسی کی کیڈگری میں فال کرتا ہے جو بلوکچین ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے اور چونکہ اس کے ساتھ وہ بیٹکوائن جو ایلس ہیلورڈور میں ایکسچینج ہوتے ہیں وہ بیسکلی منی کے طور پہ منی کے طور پہ یوز ہوتے ہیں جبکہ باقی ساری کنٹریز میں انگلوڈنگ پاکستان جو بیٹکوائن ہے وہ بیسکلی کوئن ہے بلوکچین ٹیکنالوجی پہ بیسٹ ہے یعنی کہ ڈسٹیبیٹری لیجر ٹیکنالوجی کرپٹو کرنسی کی ایٹگری ہے فنچبل ہے کنورٹیبل ہے انٹو روپیز یا ڈالر لیکن اس کو آپ منی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ بیسکلی پراپٹی کا ہوگے یعنی کہ جس طرح ایک تو آپ کی جیم میں پیسے ہوتے ہیں روپیز یا ڈالر اور دوسری آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں تیسرا آپ کے پاس گاڑی موبائل یا کوئی گھر یا پلوٹ اس طرح کر کے ایسٹس ہوتے ہیں تو پراپٹی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں لیکن ٹیکسیشن پوائنٹ ایو سے یا اگر آپ یہ پروڈکس بنا رہے ہیں آپ ان کی مائننگ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی یوسفل کیٹیگری ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں آگے چلتے ہیں اسی میں کنورٹیبل میں ڈیجیٹل لیجر ٹیکنالوجی میں ادر ڈی ایٹیز میں سنٹرل ڈیجیٹل کرنسی ہے ہول سیل اور ریٹیل یعنی کہ جیسے ڈیجیٹل ڈالر ہے ڈیجیٹل لون ہے تو سنٹرل بینک اگر ڈیجیٹلی اپنی کرنسی کو ایشو کرے اور ہول سیل کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اید پہ یہ ڈیفرنٹ موقعوں پہ بہت سارے نوٹ مینکوں میں آتے ہیں اور پھر لوگ یوز کرتے ہیں یا پھر ایوری ڈی ٹرانزیکشن جس کو ریٹیل کرتے ہیں تو سنٹرل بینک چاہے کرنسی بلک میں ایشو کرے یا ڈیجیٹل کرنسی یا وہ تھوڑی تھوڑی کر کے کرے تو بیسیکلی یہ بھی ایک اچھا یوز کیس ہے بلوکچین میں اور یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے نون بلوکچین میں یو ایس ڈی جو ہیں آتا ہے جو ہے لین ویمو ہے یا پی پرل میں جو یہ ان کے ڈیجیٹل والٹس ہیں بے شاک ان کے لیکن ان کا جو نیٹورک ہے وہ نون بلوکچین نیٹورک ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹرلائزڈ ہے ڈی سینٹرلائز نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی وہ انٹرنل اکاؤنٹنگ آڈٹنگ یہ سارے فنکشنز پر فرام کر دیں تو ای ہوپ کہ اس پیج نمبر تھری پہ جو کلیسفکیشن نے دی تھی اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں سی بی ڈی سی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی اس تو بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ جو وہ بینکس ہیں سینٹرل بینکس ہیں چونکہ وہ سارے ملک کی منی سپلائی کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اور وہ یہ بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ کونسی چیز منی ہے اور کونسی چیز منی نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی پاکستان میں بھی اگر سینٹرل بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان دیجیٹل کرنسی نکالے گا تو اس کی کلیسفکیشن ہوگی دیجیٹل کرنسی جو کنورٹیبل ہوگی آبیسلی وہ روپیز ہوگی لیکن صرف دیجیٹل فارم میں ہوگی فنجبل ہوگی یعنی ہنڈرڈ روپیز یا فائی ہنڈرڈ روپیز یا فائیف تھاؤزن روپیز کے نوٹ سے صرف نمبر چینج ہوگا یا ڈیجیٹ چینج ہوگا باقی سین ہوں گے یہ جو ہے اپنے نیٹورک پہ نکالے گی یعنی ادر ڈیل ٹی پہ یہ نکلیں گے اور اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی کلیسفکیشن کرتے ہیں اب اس طرح ہے کہ اگر آپ سیلز ٹیکس کا ایکٹ پڑے تو اس میں سپیسیفکلی کرنسی کو وہ شیئرز کو ان کو جو ہے گوڈز کی ڈیفینیشن سے نکال دیا گیا ہے اور چونکہ وہ گوڈز نہیں ہیں تو ان پہ سیلز ٹیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی جو فیڈرل ٹیکس ہے وہ لگتا نہیں ہے تو یہ جو ہے اب کے سامنے یہ سارے ایسٹ کی کلیسفکیشن ہم ایک اور بھی کر لیتے ہیں انیشل کوئن آفرنگ یعنی کہ اب آپ ایک سٹارٹ اپ ہو یا ایک بلوکچین کمپنی ہو اور بلوکچین سلوشنز دے رہے ہو یا آپ ویب تھری کمپنی ہو اور اس بلوکچین یا اس ویب تھری انفرسٹرکچر میں آپ ہو تو آپ بسیکلی اپنا کوئن ایشو کر رہے ہو وہ انیشل کوئن آفرنگ ہے اس کو ورچول کرنسی کے طور پر وہ ہم کلیسفائی کر سکتے ہیں پھر کنورٹیبل ہے یعنی کہ وہ انیشل کوئن آپ ڈالرز یا روپیز پر خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں پھر فنجبل ہے کیونکہ جو کوئنز آپ آفر کریں گے سارے دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے پھر وہ کرپٹو کرنسی کی کٹیگری میں آئے گا اور بلوکچین بیسٹ ہوگا کیونکہ اسی طریقے سے اس کی ویلیو بنتی ہے کہ یہ جی انڈیپنڈنٹ ہے اور انڈیپنڈنٹلی جو ہے وہ آپ اس انیشل کوئن کو خریدتے ہیں اس امید سے کہ وہ آگے جو ہے نا سیل ہو سکتی نہیں تو یہ دو ٹیبلز ملکن انسٹیٹیوٹ والوں نے بڑا اچھا بنایا ہے اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن ہم نے تین پارٹس میں ڈیجیٹل ایسٹس کو دیکھا ہے اور پھر اس ڈاکیمنٹ میں ان کلیسفیکیشن کے بعد بڑی اچھی ڈیفینیشنز ہیں بلوکچین کی کرپٹو کرنسی کی ڈیجیٹل ایسٹس کی جو مختلف اداروں نے جو ہے دی ہے چاہے ایم ایف ہے یا اینٹی منی لانڈرنگ کا کوئی ادارہ ہے یا کوئی بینکنگ انسٹیٹیوٹ ہے یا ٹیکسیشن کا ادارہ ہے امریکہ کا یا ویسے تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو ہے کہ کہتے ہیں یہ ڈاکیمنٹ بہت اچھا ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں اس وقت وہ ڈیجیٹل ایسٹس کا ہے اگر آپ پاکستان میں کر رہے ہیں تو پاکستان میں اس کی ریگولیشن نہیں ہوتی اور آپ کو ڈیفکلٹی ہوگی لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے اور اچھے پروفیشنلز جیسے ٹیکس دوستی ٹیم کے ایکسپیرینس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ پاکستان میں جو بھی سٹارٹ اپ ٹیکنالوجی کم نہیں کرتے ہیں اس میں یہ والے جو ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو بلوکچین کے طرف کرپٹو کرنسی بیٹکوائن کے طرف یا کوئن یا ٹوکن کے طرف لے جا سکتے ہیں اس پہ آپ اچھی گائیڈنس لے لیں باقی دبائی میں جیسے آپ کو پتا ہے ورچول ایسٹ ریگولیٹری آتھارٹی ہے وہ ہر قسم کا بزنس جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ان سب کو منٹر کرتی ہے اور جو ہے آپ وہاں پر اپنے بزنس ایسلی ریجسٹر کر سکتے ہیں چاہے آپ کرپٹو ایکسچینج ہیں چاہے آپ کرپٹو والٹ ہے کسٹوڈین ہے یا آپ جو ہے کرپٹو اڈوائزری سرویسیز دے رہے ہیں کہ یعنی کہ کرپٹو تو جب ہم کرپٹو کہتے ہیں اس کو ہم اب ہمیں ریپلیس کرنا چاہے ہیں with the word digital assets جس کے اندر پھر ہم stable coin اور مختلف قسم کی terminology use کر سکتے ہیں لیکن overall یہ ایک new class of assets ہیں جیسے real estate ہوتا ہے جیسے shares ہوتے ہیں stock market پہ جیسے debt equity ہوتی ہے ہے یا debt instrument ہوتے ہیں government کے private sector کے تو اس طرح سے digital assets اب آپ کو ایک basic idea ہو گیا ہوگا اور یہ آباہت classification نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری classification ہیں جو internet پہ available ہیں لیکن یہ highly technical subject ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ اس پہ بہت نحان سے اور سمجھ سے اس ویڈیو کی information کو بھی سمجھیں پہلے اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ professional سے guidance لیں اور آگے پڑے i wish you best of luck آپ کے business کے لئے digital business کے لئے کیونکہ future میں سارے businesses digital business ہوں گے ان کے سارے assets digital assets ہوں گے اور ٹیکس دوستی آپ کے لئے ہوگا thank you very much